سلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین بہت بڑی خبر ہے بہت تیل کا خیز کہ نون لیگ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو دوستی تھی وہ دشمنی میں بدلتی نظر آ رہی ہے اس کے اندر بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آج دو تین بڑی ایمپورٹنڈ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کیوں حالات یہاں تک پہنچے کیوں اسٹیبلشمنٹ اب نون لیگ سے جان چھڑا رہی ہے یہ کچھ حقائق ہے آج اگر آپ نے ایمیہ جاویل لطیف کی پریس کانفرنس سنی ہو تو آپ کے کانوں سے دھوہ نکل جائے گا کہ کیا جو ایک مثالی قسم کا تعاون تھا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے اس وقت کہاں پہنچ چکا ہے آج کیا کچھ انہوں نے کہا کیوں وہ خائف ہیں اصل کیا چل رہے ہیں اور یہ جو رانہ سناولہ کے پیچھے ان کے اوپر جو پولیس پڑی بھی ہے پنجاب کی آج وہ پھر چھپ گئے یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں جتنا آپ کو سمجھ آ رہے ہیں پہلے تو یہ چیز یاد رکھیں رانہ سناولہ کی جو ایف آئی آر ان کے خلاف اس کے علاوہ جو جاویل لطیف نے آج باتیں کیا ہوئی وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ وہ جاویل لطیف ہے جب پی ڈی ایم کو حکومت ملی تھی انہوں نے ٹی وی کے اوپر آ کر کہا تھا کہ ہمیں مجبور کیا گیا حکومت لینے کے لیے ہمیں زبردستی بٹھایا گیا ہے یہ وہ پہلا آدمی تھا جس نے یہ چیز تسلیم کی تھی کہ ہمارا نکاح جو ہوا ہے وہ اجاب و قبول کے بغیر ہوئے اور ہمیں جبر کیا گیا ہمارے اوپر ہمیں زبردستی حکومت دی گئی ہے آج انہوں نے جو باتیں کیے اچانک سے ایسا کیا ہو گیا ان کی دم کے اوپر اچانک سے کیسے کس نے پاؤں رکھ دیا آج ان کی چیخیں نکل گئی ہیں اور یہ ساری جو انہوں نے توپوں کا رخ تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف موڑ دیا آخر کیوں کہ حالات رات و رات اتنے کیوں تبدیل ہو گئے کل ہی شیخ رشید نے کہا تھا کہ یہ اتحاد جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا تو پھر آج اچانک ایسا کیا ہوا میہ جاوے لطیف نے جو پریس کانفرنس کی اس میں بظاہر انہوں نے اداروں کے اوپر بہت سخت الزامات آئیت کی ہیں ایک تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو نیوٹرل کی بات ہے یہ ہمیں آپ نہ بتائیں آپ نیوٹرل نہیں یہ قوم تو روز سن دیئے کہ نیوٹرل ہیں آپ نیوٹرل بالکل نہیں آپ اب بھی عمران خان کے ساتھ ہیں یعنی کہ سارا اسٹیبلشمنٹ نے اتنا زیادہ بوجھ اٹھایا کہ عمران خان کے بیانی کی وجہ سے جو پریشر آیا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ٹویرز ہوئی جو کچھ بھی ہوا وہ سب کا سب تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پی ڈی ایم کو حکومت کیوں ملی ہے اور پی ڈی ایم اب یہ گلا کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ بھائی عمران خان آپ کا لادلہ ہماراں تو آپ کے لادلہ ہی نہیں ہے اور یہ جوے لطیف یہ بات کہہ رہے ہیں اور جوے لطیف کوئی بات کرتے تو وہ مریم نواز یا نواز شریف کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے ان سے پوچھ کے کرتے ہیں بھئی یہ چیز بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے اچھا وہ کیا کہتے ہیں جی وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان بہت لادلہ ہے عمران خان اب بھی لادلہ ہے اب بھی عمران خان کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ ہو رہی ہے اس کی کہیں نہ کہیں سے مدد ہو رہی ہے اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر تو سہولتکاری کے بغیر یہ شخص اسلام آباد کا مو نہیں اسلام آباد کی طرف کرسکتا اور اب یہ لانگ مارچ کو لے کے آ رہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی پیچھے اب بھی اسٹبلشمنٹ ہے یا اس کا کوئی گروہ بیٹھا ہوئے پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ریاست کو بچانے کا ارادہ کر کے رکھا ہوئے ہم نے اس وقت بھی ریاست کو بچایا تھا اور ہماری نیت کے اوپر شک کیا جا رہے ہم نے چار سال کا جو گن تھا عمران خان کا جو بوجھ تھا وہ ہم نے اپنے موہ پہ مل دیا ہم نے اس کا بوجھ اٹھا دیا اور اب بھی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم وفادار نہیں ہو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری نیت پہ شک کیا جا رہا ہے پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں کوئی اپریسیشن نہیں چاہیے لیکن ہماری نیت پہ شک نہیں ہونا چاہیے اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو آڈیو لیس کا شکار ہو گئے عمران خان تو قوم تو اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی ہے ایک طرف وہ یہ بات کہہ رہے دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ اس کی ساتھ ہے ابھی اس کے ساتھ ابھی کسی جگہ سے اس کو امید ہے کہتے ہیں کسی جگہ سے اس کو امید ہے اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ بندے کا پتر بنائیں گے یہ اسلام آباد آ جائے اور ہمارے ساتھ تو بہت بڑا جبر ہو رہے ہیں اور ہم نے اتنی زیادہ قربانی دیئے اور وہ قربانی کو کوئی نوٹس ہی نہیں کر رہے ہیں اور عمران خان نے جو جلسہ کیا اور جو یہ سب کچھ ہے وہ کسی کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا اور عمران خان کہاں کا کس سے ملتا ہمیں یہ بھی سبت ہے یہ جعوید لطیف نے باتیں کی ہے اب ایک چیز میں آپ کو بڑی ٹیکنیکل بتاتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا علمی ہے کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا علمی ہے اس وقت یہ ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کو لاراض نہیں کر سکتی اسٹیبلشمنٹ کا رول پاکستان کی سیاست میں قیامت تک رہے گا یہ چیز ذہن میں رکھیں یہ رول ختم نہیں ہو سکتا یہ کسی نہ کسی فارم میں یہ رول رہتا ہے وہ جتنا مرضی کہہ دیں کہ وہ نیوٹرل ہے اور نیوٹرل رہ نہیں سکتے یہ باکستان کا سسٹیم ایسا ہے کہ یہاں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں رہ سکتی اچھا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ لڑائی نہیں لڑ سکتے وہ کسی کے ساتھ ٹوٹل وار نہیں کر سکتے وہ کسی کو پوری طرح سے اپنا بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے ٹوٹل وار کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ٹوٹل وار کرو نہیں ہو سکتا اس سے پوری قوم ان کے خلاف ہو جائے گی ان کو ایک اور پروسس میں اولے کرے جائیں گے وہ یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے اور وہ تحریک انصاف کو پوری طرح سے اپنا بھی نہیں سکتے تحریک انصاف کو پوری طرح اپناتے ہیں تو وہ انمینیجیبل ہو جاتے ہیں اور یہ تو سر پہ چڑھ گئے ایک پریشر گروپ بھی پیچھے سے رکھنا ہے تو بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اب جو یہ باتیں جاوی لطیف نے کی ہیں اس سے یہ لگتا ہے نون لیگ جو حکمت املی اپنا رہی ہے نون لیگ اس میں اداروں کو پھر گسیٹ رہی ہے کہ آپ عمران خان کو لے کر اسلام آباد آ رہے ہیں چونکہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے جب یہ کہا یہ فیصلہ ہوا کہ عمران خان اگر اسلام آباد کے اندر آ جاتا ہے تو اسلام آباد کا جو کنٹرول ہوگا وہ فوج کو دے دیں گے تو انہوں نے فوج سے بات کی تو فوج نے ایکسکیوز کر لیا بات کو سمجھے انہوں نے کہا کہ ہم سیلاب کے اندر کام کر رہے ہیں ہم نہیں آسکتے بزاہی تو ظاہر انہوں نے یہی کہہ رہا تھا ظاہر ہے حکومت کی ماں تحت ہے فوج اور وہ انکار تو نہیں کر سکتے حکومت کا یہ پلان تھا کہ عمران خان جانے اور فوج جانے یہ آپس میں لڑیں یہ ماریں ایک دوسرے کو اور فوج نے حکومت کو یہ کہا ہے کہ بھئی ہم سیلاب کے اندر کام کر رہے ہیں آپ خود انتظامی امور باقی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان سے کروالیں ہم نہیں آسکتے ایک تو شاید یہ بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں دوسرا اس وقت حکومت کو بھی نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں اور یہ اتنا عجیب و غریب دور ہے یہ قیامت کی نشانی ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ کس کے ساتھ دھوکہ ہو رہے ہیں کسی کو نہیں پتا کس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں کسی کو نہیں پتا کہ کس کا وقت کتنا ہے کسی کو نہیں پتا کہ اگلے دو گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے اتنی زیادہ انسنٹینٹی ہے اور بڑے بڑے یقین مانے جو جن صحفیوں کو ہم جانتے ہیں ان سے ملتے ہیں ان سے سنتے ہیں بڑے بڑے لوگ جو باخبر صحفی کھلواتے تھے اپنے آپ کو وہ بھی کہتے ہیں یار بھئی ہمیں نہیں پتا کوئی پتا نہیں کیا ہو رہا ہے کوئی بندہ ازیوم تو کر سکتا ہے لیکن یقین مانے اگلے ایک گھنٹے کو بھی فورکاش کرنا ہے اس وقت مشکل ہے کہ کوئی بندہ نہیں اگلی پولیسی کیا بن رہا ہے اور یہ چیز میں آپ کو پورے وسوق سے بتاتا ہوں جہاں کہیں بھی اس وقت پولیسی بنتی آنا وہ بڑی شارٹ ٹائم کی پولیسی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ بس اگلے چار مینے میں یہ کرنا ہے اس کے اوپر لگ جاؤ یہ پوسیبل ہی نہیں رہا ہوا اب تو جو جو پولیسی بنتی ہے وہ چنگچن گھنٹوں کی ایک ایک ہفتے کی ایک ایک دن کی ہوتی ہے اس سے زیادہ کی پولیسی چل نہیں سکتی اتنا بڑا انقلاب آگیا ہوا ہے لوگوں کو سمع ہی نہیں آرہی کہ اس کو ہینڈل کیسے کریں لیکن یہ جو نون لیگ کو رات و رات یہ پتہ چل گیا کہ یہ پریشانی کیا ہے عمران خان کی جو بیگڈور رابطے کچھ ہو رہے مت آئیے جا رہے اس کے کچھ نتائج ابھی تک آنے کی امید ہے ظاہر ہے جب بیگڈور رابطے کامیاب ہوتے تو ایک پارٹی کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے ایک کے اوپر ایک کے ساتھ تھوڑا سا معاملہ کرنا پڑتا ہے تو وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت یہ لگتا ہے سوری نون لیگ کو یہ لگتا ہے کہ بھائی اب ہم ہمارے سر سے جو دست شفقت تھا نا وہ اڑھیا ہوا ہے اب بات کہیں اور جاری ہے دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہو وہ غیر مقبول انسان کے ساتھ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی وہ وہ غیر مقبول فیصلے نہیں لے سکتی جو لیے تھے وہ گلے پڑ گئے وہ غیر معقول فیصلہ تو کر سکتی ہے غیر مقبول فیصلہ نہیں کر سکتی اس کی اپنی ساکھ کا مسئلہ ہوتا ہے اجازی زیزی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا خدا پر